موسیقی جب اندرہ جی پور پردھان منتری جی مجھے آج بھی یاد ہے کہ 4 جولائی 1971 میں اندرہ جی خود گلوان گیلی گئے تاکہ ہمارے جوانوں کا منوبت بڑھانے کے لئے اور ہمارے پور پردھان منتری جی پنڈت جوالہ نہرو بھی اپنے جوانوں کو ملنے کے لئے نیفہ میں 1912 میں گئے ان کا منوبت بڑھانے کے لئے لیکن جب آپ نے اپنے جوانوں میں کو سمبودت کیا بھی کل شکروار کو تو آپ 230 کلومیٹر دور نیمونے پہ تھے 230 کلومیٹر دور کہاں وہ نزدیکیاں نہرو جی کی کہاں وہ نزدیکیاں اندرہ جی کی اور کہاں وہ دوریاں آپ کے وہاں کے جو لوکل کاؤنسلر ہیں ڈتاک کے ان میں سے بی جے پی کے لئے کاؤنسلر ہیں کیا انہوں نے ایک یاچی کا ایک ریپریزنٹیشن پردھان منتری جی کو فروری 2020 میں دیت جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ چینی ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں اور قبضہ کر چکے ہیں آپ نے اس ریپریزنٹیشن کو لیتے ہوئے کیا قدم اٹھائے آج ہم 2020 پہ پہنچے ہیں اور ہمیں ڈر ہے ہم کہ نہ کھو جائیں گئیں ہمیں ڈر کہ ہم کھو نہ جائیں گئیں کیونکہ جو درش ہمارے سامنے ہے وہ بہت ہی گمبیر ہے خاص طور پہ جو استیتی سرد پہ ہے لڈاک میں ہے وہ بہت گمبیر ہے انسان کبھی کبات گلت بیانی کر جاتا ہے اس کو پھر سمکار بھی نہیں کرتا سپسٹی کرن بھی نہیں دیتا اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا ہماری پارٹی کچھ نہیں کہے گی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلت بیانی ہو بھی جائے تو وہ پکڑی بھی جاتی ہے انسان تو گلت کہہ سکتا ہے لیکن کبھی کبات تصویر گلت نہیں ہوتی ایمیج گلت نہیں ہوتی تو اس ایمیج کے بارے میں ہم بات کریں گے گارڈین کے نیوز پیپر نے آج دو ایمیجز اپنی اخبار میں چھاپی ہیں جو سیٹلائٹ کے دوارا لی گئے ہیں پینک سانگ سو لیک ایریا وہاں دو تصویریں ہیں ایک بائیس مئی کی تصویر ہے اور ایک تئیس جون کی تصویر ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک کہانی آپ کو دکھاتی ہے کہ کس طرح ترہ چینیوں نے ہمارے ماتربھومی پہ ہماری زمین پہ لائن جب ایکچول کنٹرول کہ ہماری طرف انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بائیس مئی کی تصویر سیٹلائٹ ایمیجری جو گارڈین میں چھپی جو آج ہم نے صبح دیکھی وہ آپ کو دکھانا چاہتا یہاں آپ دیکھئے کہ کوئی امارتیں نہیں ہیں کوئی بیلڈنگ نہیں ہیں کوئی سٹرکچر نہیں ہے کوئی بانکر نہیں ہے کوئی ہیلی پیڈ ٹاور نہیں ہے یہ ہے بائیس مئی کی تصویر اب آج آئیے آپ تئیس جون کی سیٹلائٹ ایمیج اور آپ کو صاف دیکھتا ہے کہ کس طرح سے چینوں نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے اور کس طرح سے امارتیں بنی ہوئی ہیں اب جو ہم پانچ سوال پدھان منطری جسے پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ دیش کو بتا دیں کیونکہ دونوں تصویریں اب آپ کے سامنے ہیں دوبارہ دکھا دیجئے اور جب میں سوال پوچھوں گا تو تصویر وہاں دکھنی چاہیے دونوں تصویریں دکھنی چاہیے اور انتر آپ دیکھ رہے ہو پہچان رہے ہو سمجھ رہے ہو تو پہلا سوال تو میرا ہمارا پدھان منطری جی سے یہ ہے کہ کیا چینیوں نے ہماری زمین پر فنگر چار رج تک پینگ سونگ سو لیک ایریا میں قبضہ کر رکھا ہے یا نہیں کیا یہ ہندوستان کی ماتھر بھومی نہیں ہیں اس بارے میں دیش کی جنتا بتائیے کیا یہ کنسٹرکٹ نہیں نہیں ہوئے اس بارے میں بتائیے کیا ہیلی پیٹ وہاں نہیں ہے ہیلی پیٹ ٹاور نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیے اور باقی جو بلڈنیں 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 بہاں بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیے اور کیا یہ گھور حملہ نہیں ہے چین کا ہماری زمین کے اوپر اور کیا کبزہ نہیں ہے ہماری زمین کے اوپر اس بارے میں بتائیے یا مست mr. prime minister tell the people of this country whether this particular image depicts the truth on the ground or not is this not indian territory where there is construction of radars helipad and other structures that have been built by the chinese in a brazen act of transgression and aggression کیا یہ واسطہ وقتہ نہیں ہے پردار منتری جی یہ پہلا سوال ہے ہمارا دوسرا سوال کیا چینیوں نے ہماری زمیں پہ جو گلوال ویلی میں ہے جس میں پیٹرول پوائنٹ چودہ جہاں ہمارے انیس جوان اور ایک کمر شہید ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی کیا وہ چین کے قبضے پہ نہیں ہیں کیا انہوں نے ہوت سپرنٹ پہ کبھنا نہیں کر سکتا have the chinese occupied our territory in galvan valley including petrol point 14 where are 20 جوان 19 جوان and one kernel of 16 bihar regiment made the supreme sacrifice has china not occupied indian territory in the hot springs please پیدھان منتری جی ہم occupied our territory up to y junction 18 kilometers inside the line of actual control in the deapsang plains threatening india's strategic tolat beg oldie airstrip which is the lifeline for our military supplies to siachian glacier and karakorampas kia chinio ne galvan valley ہم اپنے جوانوں کو چاہے وہ siachan glacier میں ہو چاہے وہ karakorampas ہم ان کو ساری سپلائز اسی airstrip سے دیکھتے ہیں تاکہ ہماری جوان جو ان کو خود دلوان ویلی گئی تاکہ ہمارے جوانوں جوانوں کا منوبل بڑھے ان کا منوبت بڑھانے کے لیے اور ہمارے پور پردان منتری جی پنڈت جوالا نیرو بھی اپنے جوانوں کو ملنے کے لیے نیفہ میں 1962 میں گئے ان کا منوبل بڑھانے کے لیے لیکن جب آپ نے اپنے جوانوں میں کو سمبودت کیا ابھی کل شکروار کو تو آپ دو سو تیس کلومیٹر دور نیبو لے پہ تھے دو سو تیس کلومیٹر دور کہاں وہ نزدیکیاں نیرو جی کی کہاں وہ نزدیکیاں اندرہ جی کی اور کہاں وہ دوریاں آپ کی میں اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھوں گا کبھل اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دوریاں چھوڑ دیجئے دیش کی جنتہ کو بتا دیجئے کہ اصلیت کیا ہے اور اگر منوبل بڑھانا ہے تو نزدیکیاں دانی پڑھیں گے پانشما 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 جنہوں نے جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ چینی ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں اور قبضہ کر چکے ہیں آپ نے اس ریپریزنٹیشن کو لیتے ہوئے کیا قدم اٹھائے آپ نے کیا لالانک دکھائی اس سمیں اگر اگر نہیں تو آپ چپ کیوں رہے آپ نے کیا انسٹرکشنز دی اپنے فوجیوں کو کہ کیا کرنا چاہیے آپ نے کوئی میٹنگز بلائیں آپ نے اس کے بارے میں چرچا کی یہ فروری کی بات ہے آج تو ہم جولائی میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ اس سمیں چھوز قدم اٹھاتے تو نشچت روپ سے ہم اپنی زمین کی حفاظت کر پاتے ہیں آپ کو یہ بتانا ہوگا اس دیش کو کہ فروری سے لے کر میئی جون نے آپ کو کیا کیا کیونکہ میئی کی تصویر تو میں نے آپ کو دکھا دی اس سمیں تو وہاں قبضہ نہیں تھا چینیوں کا اور اصلیت تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کیونکہ آپ کی تو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں اور آپ ہمیں ہم پہ آروپ لگاتے تھے جب یو پی اے کی سرکار تھی کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلیر رہا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہاں آپ کے کاؤنسلر بیٹھے ہوں ہیں وہاں جو چار وہاں ہیں وہ کہتے رہے کہ ہماری زمین پہ ہم چرباہ چارہ کرنے نہیں جا سکتے ہماری جو بکرییاں ہیں ان کو ہم نہیں لے جا سکتے جہاں ہم پہلے جلال لے جا سکتے تھے یہ تو انٹیلیجنس لوگ انٹیلیجنس یونٹ کو پتا ہوگا ہندوستان کو اس بارے میں کیا اصلیت تھی یہ تو ہمیں بتائیے کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج گارڈین پیپر میں بھی اپنا نام دیتے ہوئے بتایا ہے اور ایک نامگیال ذوربک ہیں جو وہاں پینتالیس سال سے وہیں پہ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان کی کوئی زمین پہ قبضہ نہیں ہوا تو وہ غلط ہے سونم وانگ چک ہے جو وہاں کے ایک انجینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چار وہاں ہیں وہ اپنا اپنی جو بکریوں کا چارہ نہیں کرا سکتے اور وہاں کے ان کے اپنے کاؤنسلر ہیں ارگین چھوڈن جو بی جے پی کے کاؤنسلر ہیں وہ کویا کی وہ گاؤں سے کے رہنے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے چینیوں نے ہمارے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہاں مشینری انہوں نے لگا دی ہے اور اپنے ارث موورز لے آئے ہیں اور اپنے باقی بھی تو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی لے آئے ہیں یہ تو ان کے اپنے کاؤنسلر کہتے ہیں آج سے اور ایک تاشی چپال جو ایک ریٹائرڈ آمی آفیسر ہے وہ کہتا خود کہتا ہے کہ میں جب یہاں پہ میں جب پوسٹنگ میری یہاں ہوئی تھی تو ہم خود گھوڑوں پہ گلوان مہلی میں جاتے تھے اور کسی کا کوئی چین کا قبضہ نہیں تھا تو یہ تو ستتی ہے اور آپ نے آل پارٹی میں لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ کہ کوئی چین ہمارے زمین پہ نہیں آیا نہ آیا تھا نہ آیا ہے نہ آج وہاں ہے نہ کسی پوسٹ پہ کسی کے قبضہ ہے اور نہ آپ نے آج تک چینیوں کو آنکھ دکھائی لالانکھ دکھائی تو اپنا راج دھرم جو ہے نا وہ دو خانمتری جی بکت آگیا ہے کہ اپنا راج دھرم نباہی ہے اور ہماری زمین کی رکشہ کی جی ہے اور سب سے پہلے دو اصلیت ہے وہ دیش کی جنتہ کو سپشت روپ سے بتاتے چیئے بہت بہت تھانیوارا اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں